سلام علیکم ویور ویلکم تو محمد شیوبل ایمفورمیٹیو چینل آج کافی دنوں بعد رمضان میں ویڈیو بنا رہے ہیں اور یہ ویڈیو جو ہے جو اس میں لاس ٹائم بھی میں نے ایسے ہی ویڈیو ڈالی تھی جس میں جو ہے رمضان کا مہینہ ہے تو زکاة کا ذکر کیا گیا ہے اس برش میں برٹ کا تو ہمارے ساتھ نمان بھائی موجود ہیں اور یہ ویڈیو آپ پوری دیکھئے گا تاکہ آپ کو ایک مسئلہ جو ہے سمجھ میں آ جائے کہ ہم پرندے پالتے ہیں اس سے منافق ہم آتے ہیں اور اس پہ جو بھی آپ اسلام میں کیا حکم دیا گیا ہے کہ زکاة کس شرائط پہ نکالنی ہے اور کیا آپ کے ساتھ ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے اپنے مال کو پاک کرنا ہے اپنے برٹ کو اگردار شبات ہے آپ صدقہ زکاة خیرات اور یہ چیزیں کلتے رہیں گے تو آپ کی بریڈ بھی اچھی آئیے اور دیگر چیزوں میں بھی آپ کا جو ہے بھوگا تو ویڈیو کو کسی بلا تاخر کے شروع کرتا ہے السلام علیکم رومان بھائی کیا علیہ حییث میں الحمدللہ پچھلے سال کی طرح بھی آج ہی وہی ایک سیم کافل پر بات کریں گے زکاة کی حوالے سے کیونکہ رمضان کا مہینہ اور ہمزان کے مہینے میں زکاة نکالنا منافق سوچتے ہیں رات اس نے تھوڑا کا حکم بتا دیں گے کس معاملات پر پرندوں کی زکاة میں کریں گے پرندوں کی زکاة کے بارے میں ہم جسے کے پہلے بھی بتا چکے ہیں تجارت کے محل پر جو ہے مچاہیں پرندے ہوں یا کوئی بھی چیز ہو اس کے اوپر زکاة پاجب ہوجاتی ہے اور تجارت کے ساتھ پر ڈائی پرسن جو نوملی نکلتی ہے وہ ہی نکلتی ہے ایک بھائی ہے ہمارے زنیب بھائی انہوں نے ایک سوال کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ مویشیوں کی جانگروں کی زکاة ہوتی ہے وہ سو مویشیوں پر ایک ہوتی ہے لیکن وہ اس وقت ہوتی ہے جب کوئی غلہ بغیر تجارت کے لئے ویسے ہی جمع کیا جاتا ہے جسے دودھ گی وغیرہ حسن کیا جاتا ہے وہ ان جانوروں کی بات ہے وہ تجارت کے لئے استعمال لیں ہوتے ہیں تجارت کے لئے جتنے بھی علماء نے یہ لکھا ہے یہ دعوت اسلامی کا فتوہ ہے یہ جسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی دارو لفتا اہل سننت کا فتوہ ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر مروگیاں تجارت کے لئے لئے گئی ہیں تو ان پر زکاة ہوگی یہ اگر تنہا نساب کو پہنچے یا جو مال آپ کے پاس پڑاوا ان کو ملا کے نساب کو پہنچے تو دونوں سورتوں میں آپ کو زکاة دینی ہوگی اور دوسرا فتوہ میں نے دیکھا ہے بینوریا کا بینوریا بہت بڑا دیوبند کا دارو لفتا ہے وہاں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ برڈز جو لوگ تجارت کی گھر سے لیتے ہیں تجارت کی گھر سے جو پرندے پالتے ہیں اور ان کو سیل آؤٹ کرتے ہیں اس میں زکاة ہوتی ہے اور تجارت کے اصولوں کے مطابق وہ دھائی پرسنٹ ہوتی ہے وہ مال مویشی کی طرح نہیں ہوتی مال مویشی بھی اگر آپ بیچنے کی نیاز سے لیں گے تو اس میں بھی زکاة ڈائی پرسنٹ سے دیں گے سو پر ایک میں دیں گے اور جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہاں پتوے 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 اہل سننت توفت الفقہ اور الینائی پتوے تاتار خانیا یہ بڑے بڑے مفتیوں کے فتوے ہیں جو کہ دیوبن اور بریلی دونوں میں چلتے ہیں ان سب کا یہ کہنا ہے کہ مال تجارت جو چیز ہوگی اس پر زکاة واجب ہوگی اور مال تجارت کی زکاة کوئی دھائی پرسنٹ ہی ہے ایک مسئلہ اس میں اور لکھا ہے کہ اگر مرگیاں پالیں لیکن صرف انڈوں کے لئے بھرگیاں بیچنا مقصود نہیں ہے صرف انڈے بیچنا مقصود ہے تو اس صورت میں مرگیاں پر زکاة نہیں ہوگی لیکن عمومن ہوتا یہ ہے کہ پرندے جو آپ خریدتے ہیں وہ بیچنے کے لئے خریدتے ہیں اس کی ٹریڈ کے لئے خریدتے ہیں تو اس صورت میں یہ مال تجارت ہے اور مال تجارت جو ہے اس پر دائی پرسنٹ زکاة واجب ہے تو نمان بھائی آپ نے جو ہے ماشاءاللہ جو ہے کافی ساری جو ہے ٹیکنیکل چیزیں بتا دیں اب یہ اس کو میں آسان کر کے لوگوں سے آپ سے سوال کرتا ہوں جس میں میں بھی بتانے کی جو کرتا ہوں کہ آپ کیا بتانا چاہ رہے تھے تو یہ نمان بھائی آپ نے جو چیزیں بتائیں ہیں جس میں سے میں نے یہ نوٹ کیا آپ نے تو بڑی مشکل الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کریئے جس سے یہ نہیں تو مجھے جہاں تک یہ بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی نساب کتنا چل رہا ہے مجھے یہ بتائیں نساب وہ ساڑھے باون تولہ چاندی ہے پیسے اماؤنٹ کتنا چل رہا ہے اماؤنٹ کا مجھے آئی ڈیا نہیں ہے اس وقت کیونکہ میں نے دیکھا نہیں ہے اندازہ بالکل بھی نہیں ہے پچاس سے ساڑھ ہزار شاید ایسی کوئی ہے اماؤنٹ مجھے بھی کوئی اتنا کرنٹ ریٹ کا بھی آئی ڈیا نہیں ہے ساڑھے باون تولہ سنا کا اس وقت جو ریڈ ہے دیکھیں ایک تولہ کا اس وقت ریڈ چل رہا ہے ایک لاکھ سمتری تو ساڑھے ساتھ تولہ سنا کا ہو گیا ساڑھے ساتھ لاکھ کے اوپر تو ساڑھے ساتھ لاکھ اوپر کا اماؤنٹ جو ہے وہ پھر زکاعت میں آئے گا نہیں اگر ساڑھے باون تولہ چاندی ہے وہ تو اتنا اماؤنٹ نہیں بنتا ساڑھے باون تولہ چاندی اگر ہے تو وہ ساڑھے باون تولہ چاندی کے حساب سے اگر اس حساب تو ساڑھے باون تولہ میں ہی لگتا ہے میں بھی لگتا ہے میں بھی لگتا ہے اور ساڑھے ساتھ تولہ میں بھی لگتا ہے پرندوں میں اگر آپ ساڑھے باون تولہ سنا چاندی کے حساب سے اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ اس پر بھی زکاعت ادا کریں گے یعنی مقتصرا یہ ہے کہ کوئی پچاس ساٹھ ہزار کے اگر آپ کے برڈ ہوں اور ایک سال اس کو گزر گیا ہو آپ کے سیٹ اپ پر موجود اور آپ اس سے مالے تجارت کرتے ہیں یعنی اس کو خرید و فروغ کرتے ہیں اس کے بچے بیشتے ہیں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں پرندے رکھتا ہوں تو میں صرف اپنے پاس شوق کے لیے رکھ رہا ہوں یہ possible نہیں ہے جب بندہ رکھتا ہے دو چار پانچ چھے بچے آتے ہیں وہ بیشتا ہی ہے اس کو تو پرندہ کوئی شوق سے نہیں رکھ پاتا وہ بیشتے نہیں ہوتا تو وہ کاروبار ہی ہو جاتا ہے تو اس اماؤنڈ کو اگر سال سے زیادہ گزر گئے ہو تو پھر آپ پہ زکاة لازمی ہوگی اور اب تو آج کل کے دور میں تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ سب نے بڑے بڑے ڈن فیلوز پیل فیلوز اور سب چیزیں لگا دی ہیں تو سب کی زکاة سب کے اوپر ہی زکاة ڈی ہو جاتی ہے تو جو آپ نے جو فتوے بتائے ہیں اس کا ریفرنس بھی جو اگر کوئی مجھ سے چاہے تو مجھ سے پرسنل میں لے سکتا ہے میں ان کو دے دوں گا باقی آپ جو ہے کچھ بولنا چاہے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بعض لوگ شوقیاں پھالتے ہیں شوقیاں پر ویسے زگاة نہیں ہیں لیکن عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ اس سے ٹریڈ ہی کر رہے ہوتا ہیں دیکھیں یہ تو نیت کے اوپر ہے کہ کس نے شوق کے لیے پھالا ہے اور کس نے تجارت کے لیے پھالا ہے اگر آپ نے تجارت کے لیے پھالا ہے تو اس پر آپ کو زکاة دینی واجب ہے شریعت کے اعتبار سے آپ نے جن فتووں کی بات کی وہ اہل سنت بریلوی اور اہل سنت دیوون دونوں حضرات کے فتوے موجود ہیں اور دونوں ہی کے مطابق دونوں کے معتبر دعلوم کے مطابق آپ کو ان پرندوں کی زکاة دینی ہوگی اچھا مجھے سوال کا جواب بتائیں جیسے جیسے میرے پاس کوئی اگر پیر موجود ہے کہ یہ وہ سال سے موجود ہے اور وہ بریڈ نہیں کر رہا اس سے مجھے کوئی نفع نہیں ہو رہا تو کیا اس سے ہوگی زکاة؟ نہیں بالکل ہوگی کیونکہ وہ پرندہ تو آپ کے پاس موجود ہے اور آپ اس کو ٹریڈ کرنے کا رادہ رکھتے ہیں ٹریڈ کرنے کا رادہ رکھتے ہیں اگر وہ اگر آپ کا بریڈ نہیں دے گا تو آپ ظاہر بہتا اس کو ٹریڈ کریں گے کسی سے بیچیں گے اور اس سے نفع کمائیں گے لازمی بات ہے خالی بریڈ کے لیے تو پرندہ نہیں رکھتے اگر کوئی پرندہ بریڈ نہیں کر رہا تو آپ اس کو سیل آؤٹ ہی کریں گے اور ایک سوال مجھے یہ بتائیں اور بتائیں جیسے میرے پاس یہ پتھے موجود ہیں یہ بچے نکلے میں کچھ یہ بچے نکلے میں کچھ اس طرف بچے نکلے میں یہ بچے ماں باپ سے الگ ہو چکے ہیں اور یہ بالکل جو ہے یہ ابھی ماں باپ سے سیلف ہو چکے ہیں ٹھیک ہے یہ الگ والی کٹیگری آگئے ہیں تو کیا اس پر زکاة ہوگی؟ اس تو تو سال سے نہیں گزرا یہ تو ابھی آئے ہیں؟ ہاں اصول کے حساب سے جس پر سال گزر جائے صرف اسی پر زکاة ہوتی ہے باقی یہ چھوٹے بچے ہیں ان پر زکاة نہیں ہے نہ انڈوں پر اور نہ ہی بچوں پر یہ بچے سیلف ہو چکے ہیں ماں باپ سے الگ ہو چکے ہیں سیلف ہو چکے ہیں لیکن اس پر سال نہیں گزرا ہے اس لئے اس پر زکاة نہیں ہے سال گزرنا بھی ایک شرط ہے اس پر جس کے معاملے میں جو ہے پھر ہوگی زکاة اور ایک تیسرا ایک آخری پوائنٹ رہ گیا تھا وہ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں ہم نے جو برڈز رکھنا ہے یعنی پرندے وہ جو انسانوں کے استعمال میں لیتے ہیں نہ ہی ان کے انڈے استعمال آتے ہیں نہ ہی ان کے بچے استعمال آتے ہیں یعنی کسی 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 کا بھی کوئی استعمال میں آتے ہیں سبایا کریں توکر ہونا کسی اس سے دا ہے تو اس پر پیسوں کی رقم جو متعدد زکات لگے گی اور اگر کوئی مرگی جانور بکری مرگی جانور نہیں میں آپ کی قیشت کروں صرف موشی جو چوپائے ہیں مطلب گائیں پیل یا پھر بکری وغیرہ بھیڑ وغیرہ جار پائے والوں کی شرطیں الگ ہیں اور ان کے لئے لیکن اس میں بھی اس میں بھی مادر کے ساتھ میں کہنا جاؤں گا کہ ان چوپائےوں کا یہ مسئلہ ہے کہ ان پر اگر پالنے کے لئے ان کا رویوڑ بنایا گیا ہے پرندوں کی بات نہیں ہے پرندوں پر کوئی ذکات نہیں ہوگی اگر آپ سو پرندے بھی شو کے لئے پال رہے ہیں تو اس پر کوئی ذکات نہیں ہے صرف تجارت کے حوالے سے ذکات ہے اور لیکن وہ جانور جو چوپائے ہیں گائیں بیس بکری بیر اگر آپ نے پالی ہے بغیر تجارت کے لئے بھی اس سے آپ دودھ اور گھی لے رہے ہیں خالی اس میں بھی اگر سو ہوں گے تو اس میں آپ کو ایک بکری یا ایک گائے ذکات کے طور پر دینی ہوگی یا اس کی رقم دینی پڑے گی ٹھیک ہے لیکن جا پرندوں میں ایسا نہیں ہے جانوروں میں اگر جانور بیچنے کے لئے خریدے ہیں تو آپ اس کو تجارت کے حوالوں سے اس کی ذکات دے گئے ہیں نہیں ڈائی پرسن چاہیں پرندہ ہو چاہیں کوئی اور جانوروں چاہیں کوئی بھی چیز ہو صرف پیڑ کے لئے اگر آپ ڈائی پرسن کے مطابق آپ اس کی ڈائی پرسن زکات دیں گے جیسا کہ میں نے پسموں میں آپ کو دکھایا ہے آپ چاہیں تو اس کی ریپرنس اس کی اوریجنلز بھی لے سکتے ہیں تو ویڈیو کو تھوڑا اختدامی طرف لے کے جاتے ہیں تو سوال یہی ہے کہ باقی ساری باتیں آپ نے ماشاءاللہ کافی کلیر لی بتا دی کہ سب سے نمبر ون شرط جو ہے وہ آپ نے جو ہے سال گزرنا مال کا نصاب پورا ہونا اور جو بھی چیزیں ہیں اس کے مطابق آپ بتا چکے ہیں باقی اگر کوئی بھی مزید کوئی سوال لوگوں کا ہو موجود تو وہ پوچھ سکتے ہیں میں نوان بھائی کا آپ کو نمبر بھی دے سکتا ہوں اور دیگر چیزیں بھی تاکہ کنفیجن کلیر رہے اور میں صرف ایک چیز یہ بات جانتا ہوں کہ میں نے پچھلے سال بھی بڑھ کی الحمدللہ ذکات نکالی تھی اس سال اس سے زیادہ نکالی ہے تو بھائی جب آپ دین کے کام میں یہ اللہ کی راہ میں خرج کریں گے تو اللہ اور ہی دے گا کم نہیں کرے گا تو دو پیسے کم نکالنے سے بہتر ہے دو پیسے زیادہ نکال دیں آپ صحیح ہے اتنی زیادہ کلکولیشن میں نہ پڑھیں اللہ کے آگے صاحب کتاب اتنا زیادہ اچھا نہیں لگتا تو جہاں آپ کی دکات دو روپے نکال رہی ہے تو آپ چار روپے نکال دیں دل اپنا بڑا کر رہے انشاءاللہ اللہ بہت دے گا اور تو بس یہی ایک میرا ویو تھا اور ٹھیک ہے ویڈیو کو پھر یہی پہ ختم کرتے ہیں